اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری بیلوگ کیسے ہیں جی آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں میں شک و شرک کے شادر اس کے بادر کے بری شورتوں سے بتایا ہے بچائیں جی تو آج میں نے جو ریاکشن دینا ہے وہ ہے وسیم پہ لوگ اس کو وسیم بھائی کہہ رہے ہیں بلکل وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وسیم بھائی کہا جائے وہ ایک نہایت بے غیرت انسان ہے کیونکہ جب اس کے باپ پہ یہ ویڈیو بنی تھی کہ جو اس نے لائبہ کے ساتھ حرکتیں کی تھی لوگوں نے پورے کلپ چلایا تھے پورا دکھایا تھا تو اس پہ اس نے آکے سونوں کے دنیا سے بولا تھا کہ سسٹر جی آپ اس ویڈیو کو ہٹا دیں تو وہ نہیں ہٹا سکتی تھی اور اس نے خود پرائیویٹ کر لیتے اپنی ویڈیو وہ کلپ کٹ کر کے تو دوبارہ اس نے وہ لگایا بلکل پریکمامہ صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ جو ہماری ابھی منجبوری ہوتی ہے منجبوری بھی کیا پہلے تو ہم لوگ حق سچ کی بات کرتے ہیں جو ہمارے سبسکرائبر ہمیں بلکل کہہ کے فرمایش کر کے جو غلط چیزوں نے نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ ہم سے ویڈیو بنواتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہم لوگ کسی کے کہنے پر بھی پرائیویٹ نہیں کر سکتے تو یہ ایک غلط چیز تھی جو مامو ہو کے تو اس نے یہ جو حرکت کی تھی اس پہ یہ وصیب کیوں نہیں اتنا چلایا کیوں نہیں اس پہ بولا اس وقت اس کی زبان بند ہو گئی اب وہ باب کی کمائی نہیں کہا رہا تھا اب تو وہ بیوی کی کمائی کھائی سی اس کو بولنا ہے تو اس کو غیرت نہیں آئی یہ دوسروں اورتوں کو آکے برا فلا کہہ رہا اس کی بیوی نے جب سگرنٹ پی کے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنی بھتیجی سے الٹے سیدھے جو اشارے کروائے ہیں گانے پہ یہ تو ناچنا رہ گیا ان لوگوں کے لئے اور کچھ بھی نہیں رہ گیا تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی یہ کس طرح یوز کر رہے ہیں تو جب ہمارے پیارے بہن بھائی پاکستان میں رہنے والے بیرون مکو میں رہنے والے ان کو دیکھتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں ان کو دولر دیتے ہیں پھر ان کو اچھے لگتے ہیں جب ان کی غلط بات کو کوئی اٹھاتا ہے تو کیا آپ لوگوں کو غیرت نہیں آتی آپ پاکستان پہ کیا نام دکھا رہے ہیں کیا لوگوں کو دکھا رہے ہیں آپ سیدھے سادھے جی گاؤں کے لوگ ہیں غریب ہیں تھوڑے سے جب یہ لوگ یوٹیوب پہ آتے ہیں یہ اتنے غریب مسکین ہوتے ہیں اور جب ان کو کوئی باہر سے پیسے بھیتا تو پھر یہ اور فقیر بن کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں ہم آئی سپورٹ کریں اور وہی ویورز ان کو کمنٹ کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ غریب سوچنا چاہیے ان کو بہت زیادہ بھگو گولا ہو جاتے ہیں اور ان کو سوچنا چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے اور اتنی بدتمیزی کرنے سے پہلے کہ جب یہ اتنی بدتمیزی کریں گے تو باہر کے لوگ بھی ان کو نا پسند کریں گے ایسی بات ہے دیکھیں نا آج میں سابرا کی وی ہے مطلب فیور میں بات کروں گے کیونکہ ہم نے آئی تک سابرا کو غلط کہا تھا یہ مرد کی آج آپ نے لینگوچ دیکھی وہ پتہ نہیں ان کی اوقات کیا آگے وہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی آگے کیا پہنچ ہوگی کہاں تو ایک ان کے گھر میں جو عورت بیٹھی ہوئی تھی تین بچوں کی ماں اس کا میاں بھی بیمار تھا وہ صحیح نہیں تھا اس عورت کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا کہ وہ تین بچوں کو چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوگئی یا جس طریقے سے اس نے جا کے نکاح کیا جس طریقے سے اس پہ تو ان کو غیرت نہیں آئی جب یہی ریاکشن والے سابرا کو ضلیل کرتے تھے برا بھلا کہتے تھے یہ سارے لوگ جا کے کمنٹ کرتے تھے ان کی ویڈیو کو شیئر کرتے تھے اور ان کو مطلب تینکو ہوتے تھے آج بیوی کے دفاع میں کیسے یہ بولا اس لیے کیونکہ یہ کروا رہا ہے کیونکہ جس طرح پہلے جویر کے ہاتھ میں تھے چینل تو وہ بھی اسی طرح عورتوں سے فیک چیزیں بنوا کے وہ ان کی پرمینہ پی یا کوئی ایسے ہی تھے جنہوں نے بتایا کہا تھا کہ ہم سے وہ الٹے سیدھے تھمنے ماتا تھا اب سونیا کا چینل یہ بندہ چلا رہا ہے کیونکہ اس کا چینل پہنچ چھوٹا ہے اور یہ سونیا سے یہ حرکتیں خود کروا رہا ہے اگر کوئی عورت اس نے کوا رہے ہوتا ہے یہ حرکتیں نہیں کی اگر کوئی شادی شدہ ہو کہ ایسی حرکت کر رہی ہے تو اپنی حضبند کی رضا سے کر رہی ہے اور جو اس کا حضبند اتنا بڑا بدماش بنا ہے تو جو اس نے یہ الفاظ یوز کی ہیں تو یہ اس کا اپنا وہ گھر ہوگا اس لیے اس کو سب سے زیادہ یاد ہیرہ منڈی آئے کیونکہ اس کا بہت زیادہ تعلق ہوگا اس چیز سے کہ جن لوگوں نے صرف اپنی بیویوں کو گھر کی عورتوں کو چھوڑ دیا ہے کہ چلو جی ہم ویلے بیٹھ گئے ہیں تم لوگ جو مرضی کرتی رہو ہم لوگ صرف ویڈیو بنائیں گے بیٹھ کے تو یہ معافی مانگے گا غزل زرفتار سے بھی یہ معافی مانگے گا سونلو کی دنیا تو خود ہی اس کے چھکے چڑھا دے گی اس کو تو کہہ رہا ہے میرے پر ویڈیو نہ بنائیں میں بھی نہیں بناؤں گا کہ وہ کیسا اس کو ضلیل کرے گی تو وہ چھپ رہے نہیں آگی ہم کوئی بھی ریاکشن والا چھپ نہیں رہے گا کیونکہ جب ہم غلط کو غلط صحیح کو صحیح کہتے ہیں اپریشیڈ کرتے ہیں جو صحیح کر رہے ہیں ہم نے سونیا کو اپریشیڈ کیا کہ وہ اپنے بتیجیوں کا ساتھ دے رہی ہے بلکل وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ اپنے چینل چمکا رہی تھی نئی تو جس جگہ میں یہ اب بتیجیوں کو لے کے آئی ہے اپریشیڈ کی ماما کوئی لے کے آتا ہے یہ تو اپنی بیٹیوں کو بھی لے کے آئیں گے جتنے ہمارے بہن بھائی باہر کے ملکوں سے ان لوگوں کا بائی کٹ کریں ان کو دیکھنا بند کریں کیونکہ یہ آپ کے گھروں میں آپ کے پاکستان میں یہ چیز جو کھا رہے ہیں کیا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے عزت والے جو لوگ ہیں جو سیدھے سادھے لوگ ہیں ان بیچاروں کو تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے یہ جو یوٹیوب پہ آکے کر یہ جو ڈیلی روٹین والی ان کی جو بہت بڑی ایکٹر ہیں وہ کھا کرتی تھی میں تو کبھی بھی نہیں کسی پر لے کے آوں گے پہلے اس نے میاں چھپایا ہوا تو اور دیور کے بیٹے کو ساتھ رائے کے وہ ویڈیو بناتی تھی اب وہ چھوڑ چھاڑ کے باگیا زہر ہے بچے نے اپنی ماں کے پاس ہی جان رہا ہوتا ہے اب وہ میاں لے آئی ہے کبھی اس کو پاگل بنا کے دکھاتی کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ تو دیکھیں دیں اگر آپ نشہ کرتی ہیں تو آپ کی فیملی والے بتاتے ہیں کیونکہ جو مرد وہ اپنی عورتوں کے اس طرح نہیں چھوڑتے جس طرح آپ لوگ نے اپنی عورتوں کو چھوڑا ہوا ہے نہیں تو پہلا آپ اپنی بیوی کے موہ پہ لگا مجھے باتیں سننیں بلکل اور آپ اپنے آ کے آرڈینس سے معافی مانگتے سوری کرتے کہ یہ ایسے ہو گیا یا جو بھی آپ تھوڑا سا اس کو کلیر کرتے اس نے ایسے پنی ویڈیو بنائی تھی بلکل یا اس کو نہیں ایسی بنانی چاہیے ہم اپنا کیا کجر دکھا رہے ہیں تو جب ویڈیو اس نے شوٹ کیا تو وہ کیا مارے گا ساتھ اٹھ کے تو شروع ہو گیا بلکل اور وہ بیغیرت ساتھ لڑکی بیٹھ کے ہس رہی ہے تو بھی تو ایسی ہے تیرے بی بی تو ایسی باتیں کریں گے تو آپ جب زبان چلا سکتے تو کیا ہم سے زبان چلا سکتے نہیں نہیں یہ ریکشن والی ہے ان کے گھر میں مرد نہیں ہیں ان کے بھائی نہیں ہیں ان کے باپ نہیں ہیں ان کے شوہر نہیں ہیں وہ دیکھنا تم لوگ کے ساتھ کیا کرتے وہ اپنی بہنوں پیٹیوں کے چینلوں پر بیٹھ کے دیکھنا تم لوگوں کے کس طرح چیتڑے اڑھاتے ہیں تو اپنی زبان دوبارہ اس طرح ویڈیو کناؤ کسی بھی ریاکشنگاری کے لیے تو پھر دیکھنا ان کے گھر میں بھی مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور تم اس کو کہہ رہے ہو تھوبڑا سامنے لاؤ تھوبڑا سامنے لاؤ اپنی بہن کا پہلے تھوبڑا لے کے آونا وہ جو صحیح وہ کہہ رہی ہو داکو رانی ہے اس کو کہوں وہ سامنے آئے یہ اتنے سارے جلا رائیاں میں مجھے تو سمجھ لیے کیا ہے جس طرح آپ کی تلویت ہوگی ہے تو آن میں کہتی ہوں جتنے لوگ سارے سابرا کے خلاف ویڈے بنا رہے تھے آپ اس کے حاکمیں بنائیں کیونکہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہوگا یہ سارا خاندہ نہیں کٹھا ہوتا ہوگا یہ جو کہنے کے سارے چمچے کرچے بھانجے بتیجے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوگے جو وہ عورت اپنے تین بچوں کو چھوڑ کے چلی گئے نہیں تو کبھی بھی ماں اپنی اولاد کی قربانی نہیں دیتی اس بدماش کی آپ نے زبان دیکھی اس کے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ واقعی نشی میں تھا ہے یہ جو اتنی بتمیزی کر رہا تھا یہ ریاکشن والوں کی وجہ سے تو آپ لوگ اوپر جاتے ہو یہ کہتے ہو ہمارے نام کے ویوز ہمارے نام کے ویوز کیا تمہارے نام کے ویوز کیا دیکھ تو ہر بندہ نے یہ سوچ لیا میری قسمت کھا رہا ہے نہیں ہر انسان اپنی قسمت کھا رہا ہے اپنی بینیاں نہ دکھاؤ ادھر آ کے ان کی ویڈیو نہ شوٹ کرو کان کاد چھوڑ دی ہوئے مردوں نے اور بازی یہاں پہ بیٹھ گیا میں بھی جاتے ہیں وہ جوتہ صحیح مارتی تھی ڈیلی روٹین والی کہتی تھی میں ان کو نئی بنا کر دیوں گی کیونکہ انہیں نے مجھے بہت باتیں کی ہوئی گیا پھر ایسا ان سب لوگوں نے چینلوں پہ پڑے ایسے پڑے پھر انہوں نے لوگوں کے ہاں کے کھانے شروع کر دیا صحیح ان کے موں پہ جوتے ماری تھی یہ بکرے یہ بکرے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے بکروں کی قربانیاں ہو رہی ہیں یہ بائٹ سے صدقے آ رہی ہیں ان کی اوقات ہے یہ بکروں کی قربانیاں اور اس نے کیوں بیوی سے پیسہ لے کے اللہ کے گھر بنا کے اللہ کو گیا ماں باپ کدھر ہے ماں باپ کو رکھا بھائی کو لاک کر دیتے بھابی کو لاک کر دیتے ہر بندے کو ماں باپ کو ساتھ رکھتے بیوی کی ڈیمانڈ ہوگی کہ میں نے تیرے ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھنا جو آج کلچر چل رہا ہے یہ دکھا رہے ہو یہ پاکستان کو پرموٹ کر رہے ہو جس تنا اس ویڈیو پر اچھلا اتنا وہ اپنے باپ کی ویڈیو تو اچھلتا تو کوئی کہتا کہ اگزت مالا ہے اگر غیرہ تو ماندھتا اس کے باپ نے یہ حرکت نیک کی تھی تو کٹتا نہ باپ کو لے کے آتا باپ کو بٹھاتا کہ میری ویڈیو پر آکے بیٹھیں اور آپ کی لیر کروک میں آپ کو لیکن نہیں جی وہ تو سچ تھا تو جی آج ہمارا ریاکشن اتنا ہی ہے آگے یہ زبان چلائے گا تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی مرد بیٹھ کے زبان چلائیں گے اور اس سے بہت زیادہ آگے کی زبان چلے گی تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا نوہ میں یاد رکھے گا ہمارے دعا میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ